سلام علیکم ویورز ویلکم تو ٹرنڈی ایڈور اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک ڈیٹیلڈ ریویو ایم ایم سل فانڈیشن کا تو جن لوگوں کو اس فانڈیشن کے بارے میں نہیں پتا یہ فانڈیشن ایم ایم یعنی سرک مصباح برینڈ کی فانڈیشن ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں ون آف زی موسٹ پاپیلر فانڈیشن میں سے ایک ہے اور ان کے باقی تمام پرڈرز کی طرح حیلال سرٹیفائیڈ ہیں یہ جو فانڈیشن میں یوز کر رہی ہیں یہ نیچرل ورم شیڈ ہے اور میری طرح ان تمام پرڈرکیوں کے لئے ایک پرفیکٹ میچ ہے جن کا کامپلیکشن میڈیم فریر ہے تو یہ فانڈیشن میں نے 2150 روپیس کا پرچیز کیا ہے اور پیکیجنگ اس کی بہت اچھی ہے کلاس پورٹر ویڈ پمپ اور پلاسٹک کور کے ساتھ ہے اس کے باکس پر دیکھیں تو یہ دکھا ہے کہ یہ ڈرمیٹالوجکلی ٹیسٹڈ ہے یعنی کہ یہ سیف تو یوز ہے اس کے علاوہ ویٹلس لیکوڈ فارمولا چونس انٹو یور سکن سنیز کنٹرولنگ آئل ویڈر ایس شائن این موسیچورائزنگ ویڈس پیچی for a long wearing balanced look with true coverage اور 3 years اس کی شرف لائف ہے جو کہ once again more than enough time ہے for a foundation to dust اچھا فاؤنڈیشن کی طرف آتے ہیں بیسے تو ان پر ڈکھا ہوتا ہے for all skin types لیکن فل coverage ہونے کی وجہ سے کافی thick foundation ہے اور اسی لئے oily skin پر تو آسانی سے لگ جاتی ہے پر dry skin کو یا تو پہلے سے بہت اچھی طرح موسیچورائز کر لیں یا پھر اس میں تھوڑا موسیچورائی مکس کر کے apply کریں سردے میں میری skin بھی بہت زیادہ dry ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی میں اسی foundation کو apply کرنا prefer کرتی ہوں پہلے skin کو prep کر لیں primer اور موسیچورائیگر لگا کے اور پھر اس کو apply کریں کیونکہ یہ واقعی میں میری skin اتنی شدید dry ہو جاتی کہ بھی کچھ پیچی skin ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے میں کئی قسم کے foundation استعمال کر سکے گی جیسے کہ ریبن کرسٹے foundation ہو گیا یا لوریل true match foundation ہو گیا لیکن بعد یہ یہ کہ patchiness کی وجہ سے جو کہ foundation ہے وہ تھوڑی دیر بعد بلکل cake کی appearance دیتی تھی اور ایسے جیسے دانے دا سی یا پھٹی پھٹی سی جو لگتی ہے foundation اس طرح سے لگنے لگتی تھی لیکن اس foundation سے مجھے اس کے تم کی کوئی بھی problem نہیں ہوتی اچھا اسے پہلے میں half half پہ لگاؤں گی تاکہ بعد میں compare کر سکیں کہ یہ oxidize ہوتا ہے یا نہیں اور اسے اچھی طرح سے blend کر لیں اچھا یہ blend بہت easily ہو جاتا ہے یہ full coverage foundation ہے اور اس کی quality یہ ہے کہ یہ ہماری skin tone سے بہت اچھا match ہو جاتا ہے جبکہ western make up use کریں تو اتنی اچھی طرح merge نہیں ہوتا شاید اس لئے کیونکہ اس foundation میں یہ yellow یا orange undertones ہیں جو کہ آپ کو western foundation پہ نہیں ملے گی یہ دیکھیں اب جبکہ اچھی طرح blend کر دیا ہے تو کتنا natural اور flawless effect دے رہا ہے اب اس کو two hours تک میں ایسے ہی رہنے دوں گی کیونکہ اکثر اس کو دیکھ کر یہ بات سننے میں آئی ہے کہ oxidize ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا رنگ گہرا ہو جاتا گانے کے کچھ دے بعد اوکے ویورز اب چھے بج رہے ہیں اور دو گھنٹے پورے ہو گئے تو اب لگا کر دیکھتے ہیں اوکے یہ تو کافی فرق رکھ رہے ہیں اور completely blend کر کے بھی ہرکا سا فرقنا نظر آ رہا ہے اچھا لیکن اب جب foundation اچھی طرح سیٹ ہو گئی ہے یعنی کہ ایک دو منٹ کے بعد تو بلکل ایک ہی شیڈ ہو گیا یہ دیکھیں یعنی کہ جتنی پہ oxidation ہونی ہے وہ انہی دو تی منٹس میں ہونی ہے تو آپ بیس خریدتے وقت بیس سوٹیبل شیڈ چیوز کر سکتے ہیں وہیں اپلائی کر کے دیکھیں اور دو تی منٹس کو oxidize ہونے دیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جگہ کہ آپ نے کونسا شیڈ خرید ہے جو oxidation ہونے کے بعد بھی آپ کی سکنٹوں پہ سوٹ کریں lastly اس کا ایک اور minor flaw یہ بھی ہے کہ یہ foundation بہت easily transfer ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ان پر بھی بہت easy لی اس کا foundation کا color لنگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ذرا سا بھی پانی رہ گیا تو فورا اتر جاتے ہیں ایک طرح سے اچھا بھی لنزن کرنے میں آسانی ہوتی ہے overall viewers بہت ضبردست foundation ہے اور مجھے کم از کم میری dry stick پر آج تک اور کسی بھی foundation نے اتنا اچھا flawless result نہیں لیا کتنا مجھے اس foundation سے ملائے ویڈیو پسند آئی ہو تو like کریں اور چینل کو subscribe کریں اور اگلی ویڈیو تک کیلئے رافیس